6 نومبر 1947 کے شہدائے جمعوں کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے میرپر کے مقامی ہوتل میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی چیرمن کشمیر کمیٹی شہریار افریدی تھے تقریب کی صدارت سابق وزیر اعظم ازاد کشمیر اور صدر طریقہ انصاف ازاد کشمیر بیریسٹر سلطان محمود چودری نے کی جبکہ مہمانان میں سابق چیف جسٹس ازاد جمعوں کشمیر عبدال مجید ملک ماریا اقبال ترانا حریت رینما ولید رسول ڈار شامل تھے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے 6 نومبر 1947 کے شہدائے جمعوں کو زبردست الفاظ میں خراجی عقیدت پیش کیا اور بھارت کی جانب سے کی جانے والے مظالم کی شدید الفاظ میں مضامت بھی کی تقریب کے اختتام پر چیئرمن کشمیر کمیٹی شہریار افریدی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صفیر کشمیر اور میں ان کا سپاہی ہوں مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ کشمیر کا مقدمہ ایسے لڑو کہ میرا سر فخر سے بلند ہو جائے یہ مقدمہ کشمیر کا نہیں پاکستان کے نام اکمل ایجنڈے کا ہے جمہو جیسا بڑا منظم انسانیت کا قتل عام دنیا نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کہیں اور نہیں دیکھا اور اب بھارت کشمیر کی وادی میں مسلم اکثریت کو اقلیت بنانے کے لیے جمہو جیسا قتل عام کر رہا ہے پاکستان بھارت کو یہ باور کرا چکا ہے کہ ڈائلاغ چاہتے ہو تو اگست پائنچ سے پہلے والا کشمیر کا سٹیٹس بحال کرو بھارت میں فرقہ واریت بڑھ رہی ہے اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں کشمیر کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے دس سال مولانا نے بیٹھ کر صرف کشمیر کے فنڈ پر حلوے کھائے ان کا مزید کہنا تھا اور کلمے کے لیے اور کشمیر کے لیے مجھے نہ کسی پہ حق جتانا ہے یہ میرا رب کے فضل سے یہ رب نے مجھے اس کے لیے چنا ہے میں نہ کسی پہ احسان کرتا ہوں میرا سب کچھ آج بھی رب اور رب کے محدود اور محدود کے حال کے بعد اس دردی ماں اور ہر مسلمان کے لیے سب کچھ قرمان ہے تو میں آپ کے سامنے آج کھڑ کے بات کروں گا اور دلیل سے بات کروں گا کیونکہ کتنی بڑی ہستیاں جب یہ سوالات اٹھاتی ہیں تو کس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے اور یہ ایک چیز جب نیچے جوان میں آتی ہے بزرگ حوصلہ تو پھر رب ماف نہیں کرے گا ریز یا مویس گو آل آؤٹ سب کو ساتھ لے کے چلو اپنے جو بیٹھے ہیں نہیں چلے مجھے بتاؤ ایک ایسی آواز بنو دنیا کیوانوں میں جاؤ اپنے بھی بھی نظر رکھو اور یاد رکھو کشمیر پاکستان کے لیے میرا عوام اور کشمیر سے وعدہ نہیں ہیں میرا رب سے وعدہ ہے کہ کشمیر ایک ایسی حقیقت بنے گا جیسے دنیا سوویت یونین کے بارے میں سوچتی تھی جو اس کے سکرے نہیں ہوں گے اول آؤ جاؤ تو اس دن کے بعد چیف جسے صاحب میرا اوڑنا بچونا چوٹی بڑی میرے ساتھ راجہ پرویز اشرف صاحب ہے میرے ایک قبل اعترام ہے میرے عزت ہے بزرگ ہے میرے میرے ساتھ شمیر ایوان صاحب ہے میرے ساتھ خورم دستگیر صاحب ہے مشاہد اللہ صاحب ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہے میں نے سب کو فردن فردن ریکویسٹ کی کہ اس سے پہلے ہی دے ہم اپنے ماں باپ اور اپنے پیاروں اور اپنے ووٹر سے مناتے ہیں اور پھر ہر بی جن کے لیے ان سے رابطے شروع ہوئے میرے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ قابل اعترام ہے کیونکہ یہ مقدمہ طریقہ نصاف کر رہی ہیں یہ مقدمہ انکمپلیٹ پاکستان کا ہے کشویر کے بغیر کشویر کے بغیر جب تک کشویر میں اور جب ہم کشویر کی بات کریں تو میں آپ کو ایک اور چیز کلیر کر دوں یہ جو زینوں میں سوالات ہیں میں جب بھی میٹنگز بجاتا اول پارٹی زوریت کانفرنس ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز تو چیف جسٹس صاحب تمام سے بار ہار ریکویسٹ کی آج بھی آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں دار صاحب آپ سے بار ہار ریکویسٹ کی تمام یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں کشویر کمیٹی کے دفعہ سے کھلے اپنے ساتھ جو ہے لے کے آئیں مجھے عزمائیں میرا ایمان دے کے میری کمیٹمنٹ دے کے پھر اگر وہ نہیں ہوتا پھر سوالات اٹھائیں ہم آپ کو بلاتے ہیں ہم جب بلاتے ہیں تو تو یادہ نہیں ہے آپ نے نہیں ہے اور یہاں پہ کھڑے ہو کہ سمردست تقریریں کرتے ہیں ہونی چاہیئے تقریریں ہیں آپ کے ساتھ آپ سب کہتے نہیں ہیں کیا بتائے آپ کسی نیدر در سے بھی بیجاؤ کہ ذرا چیک کرو کہ کشمیریوں کا پلس گرم ہے یا ٹھنڈا ہے یا اللہ کشمیر کے اندھیروں کو اپنے غیبی خزان اپنے محبوب کے حال کے صدقے یا اللہ ان اندھیروں کو روشی میں بدل دے آمین یہ قوم بڑی غیرت مانتا ہے لیکن اس کو چٹکے دینے پڑتے ہیں سوش کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جی ایک دفع پھر آمین آمین یہی تو بات ہے نا ابھی بات پہی نہیں گی یا پہلے صاحب رسل صاحب رسل صاحب آپ سارے کریں ٹیس سب سے میری حمل سبیش پاکستان کو اور پاکستان کی تمام ایک آئیوں کو یا اللہ منعی سلطان اتفاق و اتحاد نصیق فرمائے آمین یا اللہ حمیل سود سے آئی ایم اف سے وائل بین سے ایش انڈیویرمنٹ بین سے تمام ان طرزوں سے جو سود میں جکلے رہے ہیں یا اللہ حمیل سے آزادی دے رہا آمین یا اللہ کشمیر کے شہید ہوں گے جو دوائقین ہے جو ان کے پیارے ہیں جو آج بھی پروانی دے رہے ہیں یا اللہ ان کی عزتوں یا لین اور دنیا کی وہ عزتیں دے جن کا مادہ آپ نے اللہ کے محبوب کے حال سکھی ہے آمین یا اللہ اندوستان کی نازی حکومت موضی اور اس کے تمام درندے جو آرہ سس کے نام پر انسانیت کے لئے دعبائیں یا اللہ ہم رج رب العالمین دین اسلام کی بنیاد انسانیت ہے یا اللہ پہلے ان کو ادایت دیں آمین ان کو ان کو ازادہ کرنے کی توفیق اطاف کریں آمین یا اللہ پوری کام کو کشمیر کے لئے ایک بنا آمین یا اللہ افاج پاکستان سیبران فورسز کی ہاتھ طرف سے مدد اور نصرت فرمائیں آمین یا اللہ ان ماں و بہنوں بیٹیوں جوانوں بزرگوں جو مفبوض ان کے شریعے میں ازاد کے شریعے میں گلگر پلکستان میں لداخ میں جو اپنے حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو فتح اور نصرت اور عزت سے رواز آمین اور آخر میں مودی آر ایسس 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 اللہ آپ پاکستان کو اور آپ کو تاکیامت بمائن تمام انسانوں کے سلامت رکھیں آمین پاکستان زندہ بات پائندہ بات